ایک کافی سندر سے جنگل میں ایک توتے کا راج تھا اس توتے کا نام راجو توتہ تھا راجو توتہ اپنے پورے جنگل کا مہاراج تھا راجو توتہ بہت ہی سمجھدار تھا پورے جنگل میں راجو توتے کی بہت ہی عزت تھی کیونکہ راجو توتہ کبھی بھی کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا تھا کچھ دنوں سے راجو توتے کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے راجو توتے کی ایک دن موت ہو جاتی ہے سارے جنگل کے پکشی بہت ہی اداس ہو جاتے ہیں سارے جنگل کے پکشی بہت ہی چنتت ہوتے ہیں کہ اب اس جنگل کا کون مہاراج بنے گا عورت چڑیا بہن اب ہمارے جنگل کا کون مہاراج بنے گا ہمارے راجہ جی تو اب نہیں رہے اب ہمیں ہی سوچنا ہوگا کہ اب اس جنگل کا کون مہاراج بنے گا ہاں دوستو میں تو بہت ہی چنتت ہوں کہ اب ہمارے اس جنگل کو کون سنبھالے گا کون بنے گا اس جنگل کا مہاراج ہاں رچنیا بہن راجہ جو بھی بنے لیکن سمجھدار ہونا چاہیے وہ ہاں ہمیں کسی سمجھدار پکشی کو ہی اپنا مہاراج بنانا چاہیے تا پہ تینک ہے جو جو مہاراج بننا چاہتا ہے وہ آگے آ جائیں پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ان میں سے کون ہمارا اصلی مہاراج بنے گا میں میں بننا چاہوں گے اس جنگل کی مہاراج میں آپ لوگوں کو کبھی بھی کوئی دکت نہیں آنے دوں گی میں بہت ہی سمجھدار ہوں اس چیڑیاں کے علاوہ اور کوئی جنگل کا مہاراج بننا چاہتا ہے ہاں ہاں توتے میں اس جنگل کا مہاراج بننا چاہتا ہوں دیکھو پکشیوں اگر تم لوگوں نے میرے کو مہاراج بنا دیا تو میں تم لوگوں کو دانا بھی بہت ہی آسانی سے دے سکتا ہوں پھر تم لوگوں کو دانا دوننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی میں تم لوگوں کو موف میں دانا دے دیا کروں گا بھوک کسے کبھی بھائی آپ ہمیں موف میں دانا کیسے دوگے دیکھو بل بل جب میں اس جنگل کا مہاراج بن جاؤں گا تو میں اس جنگل میں ایک گندوں کی فصل لگاؤں گا جب وہ فصل اچھی طرح سے پک جائے گی تو ہم سارے پکشی مل کر اس فصل کو آرام سے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ تم سارے پکشی مجھے ہی اپنا مہاراج مان لو آہ چینیاں تم ہمیں کیا دے سکتی ہو میں؟ میں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی انیائے ہونے نہیں دوں گی میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی ہمیشہ مدد کرا کروں گی دیکھو پکشیوں تم لوگ مجھے اپنا مہاراج مان لو میں تم لوگوں کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کروں گا میں بہت ہی اچھا ہوں دیکھو پکشیوں ہم لوگ کچھ دنوں کا سمیں لے لیتے ہیں اور پھر سوچ کر بتائیں گے کہ ہمارا مہاراج آخر کون بنے گا ہاں ہاں تُتھی بھائی ہم لوگ کچھ دنوں کا سمیں لے لیتے ہیں پھر ہم سوچ کر بتائیں گے پھر سارے پکشی وہاں سے چلے جاتے ہیں مجھے کچھ تو کرنا ہوگا میں ہی مہاراج بننا چاہتا ہوں میں اچھڑیا کو مہاراج بنتے نہیں دیکھ سکتا اگر میں جنگل کا مہاراج بن گیا تو یہ جنگل پورا میرے ہاتھ میں آ جائے گا اور پھر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور میں ایسا کیا کروں جس سے سارے پکشی مجھے اپنا مہاراج مان لیں لیکن اس کے لئے مجھے ان پکشیوں کے دل میں جگہ بنانی ہوگی اگر وہ پکشی مجھے اچھا سمجھنے لگے تو وہ مجھے اپنا مہاراج بھی بنا لیں گے پھر کووے کے دماغ میں ایک یوجناتی ہے اور کووہ وہاں سے چلا جاتا ہے کووہ جاہی رہا ہوتا ہے کہ کووہ دیکھتا ہے کہ ایک بلبل کچھ دانا جمع کر کر اپنے گھنسلے میں آتی ہے اور وہ دانا اپنے گھنسلے میں رکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے بلبل کے جاتے ہی کووہ فوراں اس بلبل کے گھنسلے میں آ جاتا ہے اور وہ دانا وہاں سے لے کر بھاگ جاتا ہے جب بلبل اپنے گھنسلے میں واپس آتی ہے تو بلبل دیکھتی ہے کہ جو اس نے گھنسلے میں دانا رکھا تھا وہ دانا اب اس گھنسلے سے گائب ہے بول بول یہ دیکھ کر بہت ہی غصے میں آ جاتی ہے ارے یہ میرے خوصلے میں سے دانا کہاں چلا گیا ارے میں نے یہی تو رکھا تھا لگتا ہے کوئی چوری کر کر میرا دانا چلا گیا ارے اب میں کیا کروں گی اتنی مشکلوں سے میں نے دانا ڈھونڈا تھا پتہ نہیں کون میرا دانا چوری کر کر باگ گیا پھر وہیں پر وہ کالو کا ہوا آ جاتا ہے اور کالو کا ہوا بول بول سے کہتا ہے ارے کیا ہوا بول بول تم اتنی پریشان کیوں ہو آخر کیا ہو گیا تمہارے ساتھ ایسا اری کووے بھائی کیا بتاؤں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ دانا جمع کر کر اسی گھونسلے میں رکھا تھا پھر جب میں واپس کچھ دانا جمع کرنے گئی تو میں واپس آ کر دیکھتی ہوں کہ میرے گھونسلے میں وہ دانا نہیں ہے مجھے لگتا ہے میرا دانا کسی نے چوری کر لیا ہے مجھے اب بہت بھوک بھی لگ رہی ہے میں اب کیا کھاؤں گی آرے بول بول تم بالکل بھی چنتا نہ کرو تم میرا دانا لے لو اور اس کو کھا کر اپنی بھوک مٹاؤ میں کوئی دوسرا دانا دون لوں گا ارے نہیں نہیں کووے بھائی یہ دانا آپ کا ہے اس لئے یہ دانا آپ کھاؤ میں آج بھوکی ہی رہ جاؤں گی آرے نہیں نہیں یہ دانا تم ہی رکھو میں اپنے لئے کوئی دوسرا دانا دون لوں گا وکالو کوئی اس بول بول کا چوری کیا ہوا دانا اس کو واپس کر دیتا ہے ارے کوئی بھائیہ آپ کا بہت بہت دھنیواز کہ آپ نے مجھے یہ دانا دیا آپ بہت ہی اچھے ہو چالو کوئی جی تم نے اب اس بول بول کے دل میں تو جگہ بنائی لی چالو آپ کچھ دوسرے پکشی کے پاس جاتا ہوں پھر کوئی وہاں سے چلا جاتا ہے دوستوں اگر آپ لوگ اس کہانی کا اگلا بھاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں موسیقی موسیقی